اسلام علیہ وسلم آپ کا یہ بی کونپ پارٹو میں کاؤس اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے اس میں آج فیکٹری آورہیڈز کے چپٹر کو ڈسکس کرے گے فیکٹری آورہیڈز کو ہم آورہیڈز کہہ لیں یا پھر مینفیکشنگ آورہیڈز کہہ لیں یا پروڈیکشن آورہیڈز کہہ لیں بات ایک ہی ہوتی ہے کسٹین ملز میں اگر کوئی بھی ان میں سے کوئی ورڈ لکھاوا آجائے تو آپ سمجھ دیجئے گا کہ جناب یہ سوال جو ہے وہ فیکٹری آورہیڈز کے چپٹر سے لیا گیا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹری آورہیڈز کہتے ہیں کسے ایسی کاؤسٹس جو کہ کسی پروڈیکٹ کو بنانے کے لیے ڈریکٹلی انوالز نہ ہو رہی ہو میں نے ورڈ استعمال کیا ہے نہ ہو رہی ہو اس کو ہم فیکٹری آورہیڈز کا نام دیتے ہیں صرف ایسے ایکسپینسز کو فیکٹری آورہیڈز میں چارج کیا جاتا ہے جو کہ ان ڈریکٹ طریقے سے کسی بھی پروڈیکٹ کو فینش گوڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہو پروڈیکشن ڈپارٹمنٹ جو ایلیکٹر سیٹ استعمال ہو رہی ہے پروڈیکشن ہال کے انہیں جو لیبر کام کر رہی ہے پروڈیکشن ڈپارٹمنٹ میں ریپیر منٹیننس کا خرچہ یہ سارے ایکزیمپلز جو ہے فیکٹری آورہیڈز کے ایکزیمپلز کلاتی ہے اب ایکزیم میں کس طرح سے کسی پوشا جاتا ہے دیکھیں کچھ فرمولے ہوتے ہیں ان فرمولے کے بیس پہ آپ کو qu kitchen solve کرنا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پر اس کے requirement پڑھ لیتے ہیں requirement میں جناب یہ کہا جانا ہے دیکھیں پہلی جو requirement material cost نکالا ہو نکالا جانا ہے دوسرا جو ہے direct labor cost تیسی direct labor hours اور چوتھی جو ہے machine hours اس کے فرمولے ہوتے ہیں فرمولے کتھو ہم اس کو solve کریں گے اس حوال میں fracture overheads کے rates نکالے جاتے ہیں کہ fracture overheads پر cost کیا ہے پہلی ریکائمنٹ پوری کرتے ہیں اس کی اپلائیٹ افو ایٹس ریٹ بیسٹ on مٹریل کاوس کی ہیڈنگ ڈالے گے افو ایٹس مینز فیکچووہ ایٹس مٹریل کاوس کا فارمولا کیا ہوتا ہے جنب اسٹیمیٹیٹ افو ایٹس کاسٹ جوائیڈ بائی مٹریل کاسٹ مٹیپلائے بائی ہنڈرڈ یہ اب اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائے فارمولا کو یاد کر لیجئے گا کیونکہ formula اگر یاد ہوگے تو question solve ہو سکے گا estimated cost جو ہے ہمارے پاس 1,60,000 ہے جو کہ سوال سے لی گئی ہے اور یہاں پہ material cost جو ہے 2,000 روپیز ہے اب جنب سوال کی طرف جاتے چلتے ہیں سب سے اوپر والی لائن میں دیکھے لکھاوا بھی ہے estimated factory overhead for the next period at rupees 1,60,000 1,60,000 یہ آگیا جنب اور overhead cost جو ہے وہ 2,000 روپیز جیلکہ سوال میں یہ گیون ہے دونوں چیزیں سوال میں گیون ہیں جب اس کو آپ کلکلیٹ کریں گے اب آجائے گا 80% of material cost اب ہم direct labor cost کی heading ڈالتے applied efforts rate based on direct labor cost اس کا فارمولا کچھ حصہ سے ہوتا ہے applied efforts rate equal to estimated efforts cost divided by direct labor cost multiplied by 100 estimated efforts cost کتنی تھی 1,60,000 جو کہ ہم نے یہاں اوپر بھی لی تھی divided by direct labor cost جو ہے جناب وہ 80,000 سوال میں گیون ہے آپ question کے تیسری لائن میں دیکھ لی جیے گا wages cost of rupees 80,000 اس کا جو بھی answer آئے گا آپ کے calculator میں وہ آجائے گا direct labor cost requirement کو جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں direct labor hours کا آپ کو calculate کرنے کو کہا جا رہا ہے تو جناب heading ڈالتے ہیں کہ applied efforts rate based on direct labor hours اس کا فارمولا ہوتا ہے جناب estimated efforts cost divided by آپ دیکھیں یہاں پہ دھیان کیجئے گا یہاں پہ direct labor hours آ رہا ہے کیونکہ ہم نے hours نکال لیں اوپر ہم نے cost نکال لیتی یہاں پہ ہم hours نکال لیں نہیں گھنٹے نکال لیں وہ جناب 1,60 تھا تو divide by 40 hours یہ 40 hours جو ہے وہ آپ کے سوال کے پہلے line میں given ہے جب اس کو آپ calculate کریں گے تو جناب یہ آجائے گا 4 rupees per labor hours یہاں پہ منٹی پلاہ بھائے 100 نہ کیجئے گا اب ہم چوتھی requirement میں machine hours نکال لیں گے جس کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کے پاس سب سے پہلے heading ڈال دیجئے گا applied factor overhead rate based on machine hours لکھیں گے جناب applied effort rate equal to estimated effort cost divided by machine hours جناب اس میں سب سے پہلے estimated effort cost جو ہے وہ 1,60,000 rupees ہے جو کہ ہاتھ دفعہ ہم نے لی ہے پہ machine hours جو ہے وہ 25,000 hours ہے جو کہ آپ کے سوال میں given ہے جب آپ اس کو calculate کر لیں گے تو جناب آجائے گا 6.4 per machine hours کافی آسان question ہے بس آپ نے فارمولوں کو یاد رکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ